بلوڈن میں سب سے بہلے بات بلوچستان میں تفانی بارشوں اور تباہ کن سیلاب کی بلوچستان کے زلہ خوزدار اور کوہلو میں بارشوں نے تباہی مچا دی ہے پی ڈی ایم اے کے مطابق بلوچستان میں قدرتی آفت سے جامبہ کفرات کی تعداد 127 ہو گئی ہے جبکہ 13000 سے زائد مکانات زمین بوس ہو گئے 30000 سے زائد مویشی سیلابی پانی میں بہ چکے کوئٹہ کے علاقے کلی سردار آباد میں کاریز بیٹھنے سے کچھے مکانات منحدم ہو گئے محمد عاطف کی ریپورٹ یہ مناظر ہے کوئٹہ کے علاقے کلی سردار آباد کے جہاں بارش کے سبب کاریز بیٹھنے سے درجنوں کچھے مکانات منحدم ہو گئے متاثرین کا کہنا ہے کہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہاں پر کاریز ہے زمین کی خرید و فروف میں ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے علاقے میں بارش کا پانی گزرنے کے لیے نہ کوئی برساتی نالا ہے بلکہ نجائز تامرات کی وجہ سے گلیاں بھی تنگ ہیں کاریز بیٹھنے سے جگہ جگہ کئی فٹ گہرے گھڑے پڑ چکے ہیں اس کے باوجود نجائز تامرات جاری ہیں مستقبل میں بارشوں سے مزید نقصان کا خدشہ ہے بارش کا بھی خطرہ ہے اب یہ جو کھڑے ہیں غنزہ میں زیادہ نہیں کریں ہم لوگ یہ کھڑوں میں تو انہیں مٹی ٹلوا کے دے دیں تاکہ ہم لوگ رستے بھی کلیر ہو جائیں اب یہ آنے جانے میں بہت تکلیف ہے ادرزلہ خوزدار اور کولو میں مزید بارشوں سے متعدد گھر گئے کھڑی فصلوں کو بھی نقصان پہنچا متاثرین تحال امداد کے منتظر ہیں پی ڈی ایم اے کے مطابق بلوچستان میں اب تک جانبہاک افراد کی تعداد 127 ہو گئی ستر افراد زخمی ہیں تیرہ ہزار سے زائد مکانات زمین بوس ہو گئے تائیس ہزار سے زائد مویشی سلابی پانی میں بہے گئے کیمرمین جنید اکبر کے ساتھ محمد عاطف سما کوئٹا سلاب سے مشکلات کا شکار بلوچستان کے عوام کی دادرسی کے لیے وزیراعظم شہباز شریف نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا انہوں نے مصیبت زدگان کو مشکل گھڑی میں تنہان نہ چھوڑنے کی یقین دھیانی کرائی وزیراعظم شہباز شریف آج کے پی کے جائیں گے دیر اسماعیل خان اور ٹانگ کے سلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کا جائزہ بھی لیں گے رپورٹ کریں گے عثمان خان وزیراعظم شہباز شریف بلوچستان کے سلاب زدگان کی دادرسی کے لیے ان کے پاس جا پہنچے جھل مگسی کے سلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا وزیراعظم شمبانی زلا جھل مگسی میں سلاب متاثرین سے ملنے کے لیے رکے ان کی مشکلات سنی اور ان کے فوری حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے شہباز شریف نے مسیبت زدگان کو یقین دلایا کہ ان کی ہر ممکن مدد کی جائے گی اور حکومت انہیں کسی صورت تنہا نہیں چھوڑے گی وزیراعظم نے شمبانی گاؤں میں میڈیکل کیمپ کے قیام مویشنیوں کے لیے ویٹرنری ڈاکٹر بھیجنے مزید دو کشتیاں اور راشن فراہم کرنے کا حکم دیا چیف سیکریٹی بلوچستان نے وزیراعظم کی ہدایت پر فوری عمل کرتے ہوئے شمبانی اور دیگر سیلاب زدہ علاقوں میں مطلوبہ سہولتیں فراہم بھی کر دیں ادھر پنجاب میں دریائے چناب جوش میں آ گیا تو پانی جھنگ میں داخل ہو گیا سرگودہ روڈ ڈوب گیا راجن پور میں تیز بارش سے تواہی مجھ گئی دریائے سندھ میں پانی کا بہاؤ تیز ہونے سے کچھے کے درجن و دہات زیرے آب آ گئے بادل ایسے برسے کے بارش کا پانی سیلابی ریلوں میں بدل گیا لوگ بے گھر ہو گئے مال مویشی پانی کی نظر ہو گئے دریائے چناب کا بڑا سیلابی ریلہ جھنگ میں داخل سرگودہ روڈ ڈوب گیا پانی قریبی دہات میں داخل ہو گیا ترے مو کے مقام پر پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے لگی متاثرہ علاقوں میں فسے افراد مدد کے منتظر ہیں دریائے چناب میں گجنان والا کے مقام پر سیلاب کا خدشہ کاموں کی اور وزیر آباد کے دہات متاثر ہونے کا امکان ذرہ انتظامیہ نے پانی کے بہاؤ کی مانیٹرنگ کے لیے بی سی آفیس میں کنٹرول روم قائم کر دیا پانی بارشوں نے راجن پور میں تباہی مچا رکھی ہے پاک فوج مدد میں سب سے آگے نہ صرف ریسکیو آپریشن جاری ہے بلکہ میڈیکل اور ریلیف کیمپ میں متاثرین کو سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہے بی جی خان کے متاثرہ علاقوں میں پانی کم ہونے لگا لوگوں نے گھروں کو واپسی شروع کر دی ابتدائی ریپورٹ کے مطابق سیلاب سے بارہ افراد کی جان گئی سات ہزار کے قریب گھر گر گئے سکول اور بنیادی مراکزت صحت کو بھی نقصان پہنچا پنڈی بھٹیا میں مستدھار بارس سے گلی محلے تالاپ کا منظر پیش کرنے لگے کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی موتر ہو گئی دریائے سن میں پانی کا بہاو بڑھنے سے کنگری اور گمبٹ کے کچھے کے درجن و دہار ڈوب گئے متاثرہ علاقوں کا خیرپور کنگری اور گمبٹ سے زمینی رابطہ کڑ گیا سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج اور ایف سی کے دستوں کی امداد دکھا روایاں جاری ہیں متاثرین کو تیبی سہولیات کی فراہمی اور مواصلاتی نظام کی بحالی کے ساتھ ریسکیو اور ریلیف آپریشن کیا جا رہا ہے راجنپور اور ڈی جی خان میں بھی مقامی کھمانڈرز نے سیلاب زیادہ علاقوں کا دورہ کیا آئی ایس پی آر کے مطابق ڈی جی خان اور رحیمی آر خان کے متاثرین کو راشن کی فراہمی کے ساتھ ساتھ میڈیکل کیمپس بھی قائم کر دیے گئے ہیں گندہوہ کا زمینی رابطہ مکمل بحال کر دیا گیا ہے ریلیف آپریشن بھی جاری ہے ادھر خوزدار میں ایم ایٹ موٹر وے کا رابطہ بحال کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں نصیر آباد کے علاقے بابا کورٹ اور گنداخہ کے متاثرین کو راشن کے ساتھ کھانے کی فراہمی میڈیکل کیمپ میں مریضوں کو علاج مالجے کی سہولیات دی جا رہی ہیں جبکہ چمن میں بابیدوستی مکمل طور پر کھل گیا ہے نوشکی میں فسی ہوئی آبادی کے لیے ریلیف آپریشن جاری ہے آگے بڑھیں گے آپ کے بتائیں خیبر پختونخواہ میں دریائے کابل میں ایک لاکھ سات ہزار کیوسک کا بڑا ریلہ نوشیرہ پہنچ گیا اس ریلے کے اگلے بہتر گھنٹے میں دریائے سندھ سے مل کر اونچے درجے کے سیلاب میں تبدیل ہونے کا انتباہ جاری کر دیا گیا ہے سندھ میں کچھے کے علاقے شدید خطرے کی زد میں آگئے ہیں سندھ کے تینوں بیراجوں گڑو سکھر اور کوٹری میں اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے واضح رہے کہ دو ہفتوں میں سولہ لاکھ کیوسک فٹ پانی سمندر کی نظر کرنا پڑا خیبر پختونخواہ کے دریائے کابل میں نوشیرہ کے مقام پر درمیان درجے کا سیلاب ہے اس وقت وہاں کی کیا صورتحال ہے بات کر لیتے ہیں شہاب الرحمن ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں شہاب بتائے گا کیسی صورتحال ہے وہاں پر آس پاس کی جو آبادیاں ہیں ان کو منتقل کیا گیا ہے وہاں سے جب بالکل اس وقت میں نوشیرہ میں موجود ہوں یہ دریائے کابل کا کنارہ ہے جہاں پر میں اس وقت آپ کو دیکھا رہا ہوں یہ بیچی مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر درمیان درجے کا سیلاب ہے گزشتہ رات یہاں سے ایک لاکھ سات ہزار کیوسک کا ریلہ گزرا ہے جس کے وجہ سے زلہ انتظامیہ نے جو دریائے کے قریب مکانات ہیں ان کو محفوظ مقامات پر منتقل گیا گیا ہے یہاں پر جو فلرٹ ایلرٹ جاری ہوا ہے ان کے مطابق اگلے چوبیس گھنٹے میں یہاں سے ایک لاکھ دس ہزار سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار تک کیوسک کا جو ریلہ ہے وہ یہاں سے گزرے گا دو ہزار دس میں جو سیلاب آیا تھا اس میں جو یہ پیچھے آپ پل دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس کی صلاحیت جو ہے وہ ڈیڑھ لاکھ کیوسک پانی کی ہے لیکن یہاں پر جو اس وقت پانی کا بہاو ہے وہ نیننوے ہزار تین سو کیوسک ہے زلہ انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ آج رات یا چوبیس گھنٹوں کے دوران یہاں سے ایک لاکھ دس ہزار سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار کیوسک کا جو پانی ہے وہ یہاں سے گزرے گا اور اگر بالائی علاقوں میں بارش ہوئی تو زلہ نشیرہ میں اور جتنے بھی اس کے مقامات ہیں وہاں پہ ہائی الارڈ بھی جاری کیا گیا ہے اور مختلف خیبر پختنقواں میں جتنے بھی خالیہ بارش کی وجہ سے تباہی ہوئی ہیں اس میں سو مکانات جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں اور دس سے سائد افراد اس میں اب تک جا بھاگ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے ابھی بتایا گیا جو تازہ ترین صورتحال ہیں کہ یہاں پر درمیانے درجہ کا سلاب ہے لیکن ہائی الارڈ اس وقت جاری کر دیا گیا ہے آس پاس کی جو آبادیاں ہیں ان کو منتقل کر دیا گیا ہے شہاب اپ ڈیٹس کے لئے بہت شکریہ آپ کا ڈی سی لزبیلہ افتخار بکٹی کہتے ہیں کہ دستیاب وسائل کے مطابق بہالی کا کام کر رہے ہیں لوگ علاقوں میں محصور ہیں اس وقت راشن اور خیموں کی بہت زیادہ ضرورت ہے حکومت نے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے لوگ اپنے طرف سے جو وسائل دستیاب ہیں اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور ہمیں گورنمنٹ نے اشورنس دی ہے کہ جو وسائل چاہیے وہ ہمیں ملیں گے وہ پراسس میں ہے اس وقت جو سب سے زیادہ چیز کی ضرورت ہے وہ راشن ہے اور ٹینٹس ہیں کیونکہ لوگ گھر زیادہ گھرے ہیں اور لوگ علاقوں میں بند ہیں ان کی مومنٹ نہیں ہو رہی ہیں اس وقت بہرحال ہم لوگ جو اپنے کوشش کر رہے ہیں وہ ترور ہیلی کے کر رہے ہیں اور ہیلی ہمارے پاس ڈیلی چل رہی ہے ڈیلی سب سے سمام دیا ہے چار پانچ سارٹیز یہاں پہ ڈیلی چل رہی ہیں اور اب آپ کو بتایا کہ گلگت بلتستان کے زلہ گانشے میں سیلابی ریلے نے ہر طرف تباہی مچا دی ہے بلغار اور کونیز گاؤں میں فصلیں تباہ جبکہ متعدد مکانات منحادم ہو گئے اسی حوالے سے مزید جانی ہے ظلفکار علی صدیقی کی رپورٹ میں گانچے میں سیلاب نے تباہی مچا دی درخت گر گئے فصلیں تباہ ہو گئیں کونیز اور بلغار میں ستائیس مکانات مکمل منحادم تیس کو جزوی نقصان پہنچا جب یہاں پہنچا تو ایک چھوٹا گاؤں کی شکل میں تھا ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا ملوکی ڈیر ہو گئے تو اس کے لئے جتنا ہو سکے اوم الناس ہمیں ان کی امداد کرنے کی ضرورت ہے اللہ کا شکل عدا کرنے والی بات تو یہ ہے کہ اس میں انسانی جان کا زیاق کوئی نہیں ہوا لیکن کھڑی فصلوں کو بہت نقصان پہنچا ہے مال موشی کے تعداد بہت زیادہ تھی جن کو لوگ چھوڑا ہی نہیں سکے ظلہ انتظام یا متحرک لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے اور رابطہ سڑکوں کو بحال کرنے میں مصروف ہیں ڈپٹی کمیشنر کا متاثرہ علاقوں کا دورہ متاثرین کو تعاون کی یقین دانی کرائی ریلیف ایکٹیوٹیز ہیں وہ جاری ہیں یہاں پہ ہم نے ٹینٹ وغیرہ دیئے ہیں اور ساتھ میں فود آئٹمز وغیرہ ابھی راستے میں ہیں انشاءاللہ پہنچیں گے تو وہ بھی ہم دے دیں گے ڈی سی صاحب اور پولٹیکل جو بھی ہمارے نمائندے ہیں انہوں نے یہاں پہ وزٹ کی ہے تو جو بھی ہماری کونس کی کمیٹی ہے ہم ان سے کلوز کوارڈنیشن میں ہے اور جو بھی ان کی ریکوارمنٹ ہے وہ ٹائم کے ساتھ ہم پوری کر لیں گے ظلہ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بارش اور سیلاب میں کمی کے ساتھ باقاعدہ نقصانات کی فہرست مرتب کر کے حکام بالا کو ارسال کی جائے گی جبکہ اس دکھ کی گھڑی میں فوری طور پر لوگوں کی مدد کی جائے گی بارش برسانے والے سسٹم نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیئے لاہور میں کہیں ہلکی تو کہیں موسلہ دھار بارش سے نشے بھی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ہے محکمہ موسمیات نے بارش کا نیا سلسلہ ہفتے بھر جاری رہنے کی پیش گوئی کر دی ہے لاہور میں کہیں ہلکی تو کہیں موسلہ دھار بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا اقبال ٹاؤن، مسلم ٹاؤن، کلمہ چوک، اچھرا چوبرجی اور مسمن آباد میں بادل خوب برسے مال روٹ، کنال روٹ، اپتاباد، گڑھی شاہو شملہ پہاڑی اور لکشمی چوک میں بھی بارش جم کر برسی ٹھوکر، نیاز بیک، موڈل ٹاؤن اور جوہر ٹاؤن میں موسلہ دھار بارش ہوئی شہر کے نشے بھی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا جبکہ متعدد علاقوں میں فیڈر ٹرپ کر گئے محکمہ موسمیات نے ہفتہ بھر بارش برقرار رہنے کی پیش گوئی کر دی اہم خبر آ رہی ہے وزیراعظم کا خیبر پختونخوا کے سلاب زدہ علاقوں کا دورہ خراب موسم کے باعث ملتوی ہو گیا ہے وزیراعظم نے زلہ ٹانگ اور ڈیائے خان کا دورہ کرنا تھا موسم کی خرابی کی وجہ سے وزیراعظم کا دورہ ملتوی کیا گیا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں وزیراعظم نے آج کے پی کے سلاب زدہ علاقوں کا دورہ کرنا تھا جو کہ بتایا جو رہا ہے کہ خراب موسم کے باعث اب ملتوی کر دیا گیا ہے وزیراعظم نے زلہ ٹانگ اور ڈیائے خان کا دورہ کرنا تھا اسے قبل اپنے ناظرین کو یاد درائیں گزشتہ روز کے اگر بات کریں بلوچستان کے حوالے سے بھی اسی طرح کی اطلاعات تھیں کہ خراب موسم کے باعث دورہ ملتوی ہوا ہے لیکن شام کے وقت آ کر ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم کے جانب سے دورہ کیا گیا سلاب متاثرین کے درمیان وہ گئے اور وہاں پر ان کی داد رسی کی ذکر کریں گے کراچی کا جہاں بارشوں کے بعد مختلف علاقوں کی صورتحال بہتر نہ ہو سکی سہراب گوٹ یوسف گوٹ جمالی محلے میں کیچڑ ہی کیچڑ ہے خرشید علم ہمارے ساتھ موجود ہیں خرشید علم بتائے گا کہ کیا صورتحال اس وقت ان علاقوں کی اجیب بلکل میں کراچی کے کیسے علاقے میں موجود ہوں جو کراچی کا اپنی حیات کے اتبار سے علاقہ لگتا ہی نہیں ہے یہ سہراب گوٹ ٹاؤن کا علاقہ ہے دلہ شرقی کا علاقہ لگتا ہے یوسف خان صاحب داد گوٹ ہے اس کے علاوہ فقیرہ گوٹ ہے گل گوٹ ہے جمالی گوٹ ہے اور مختلف علاقے ہیں جو اس وقت بھی آپ کو کیچڑ سے بھرے نظر آ رہے ہوں گے اس سڑک پہ سڑک نہیں ہے آپ کوئی پختہ راستہ ہے آپ کو رکشہ موٹ سائیکلیں اور مختلف گاڑیاں اسی کیچڑ میں اور اسی طرح ہچکولے کھاتے ہوئے آتے ہوئے نظر آئیں گی دانہ خاصتہ اگر کوئی ڈیلیوری ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو آسپٹل تک سر نہیں پہنچا سکتے ہیں راستے میں اس کا ڈیٹ ہو جاتی ہے بڑی پانی ہے سارا غندگی ہے نالے کا پانی سارا ہیدھا رہے وہ غندگی میں ہم گھومتے ہیں بارش میں کیا ہوتا ہے بارش میں بہت ہوتا ہے ہمارے گھر میں بھی پانی پڑا ہے گھروں میں پانی جو ہے بارش کا پانی گھروں میں اندر جو ہے سیوریج لینڈوں کا حالات جو ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے اندر مالے کا سیوریج لینڈ جو ہے وہ بھی بند ہو جاتے ہیں مچار اور کارڈار سب چیز ایدھر پڑی ہے کوئی پوچھنے والی بھی یہ نہیں ہے چاہے کوئی پوچھ لے ہوئے چاہے یہ ایدھر کوئی انسان رہتا ہے مختلف محلوں میں ہم گئے مختلف گلیوں میں گئے اس پورے علاقے میں صورتحال یہ ہے پی ٹی آئی کی بینر لگے ہوئے ہیں جہاں پر آپ کوئی نظر آ رہا ہوگا کہ امیدواروں کے نام کہیں پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں کہیں کسی اور پارٹی کے امیدوار ہیں لیکن وہ امیدوار ابھی تک یہاں آ کر یہ نہیں تیہ کر سکے کہ مسائل کا حل کیسے ہوگا علاقے میں جتنے بھی یہ محلے ہیں یہاں پر پسماندگی اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ان کو کبھی دیکھا ہی نہیں کہ آپ بری طرح نظرانداز ہے یہ علاقہ اور لوگ اس علاقے میں اگر یہ کہا جا تو غلط نہ ہوگا کہ یہ منی پاکستان ہے یہاں پر ترقی نہیں ہے مگر یہاں پر صرف ایک چیز ہے وہ گندگی ہے اور وہ کیچڑ باقی رہ گئی ہیں آپ پر بہت شکریہ آپ کا خورشی دعلم سندھ سرکار ایک نظر ادھر بھی کراچر میں بارشوں اور نکاسی کے گندے پانی سے اہم سرکوں کو شدید نقصان پہنچا ہے شہر کی اہم شہراؤں پر جگہ جگہ گڑھے بن گئے ہیں جبکہ شہر کے بیشتر علاقے ایسے ہیں جو کہ کھندر کا منظر پیش کر رہے ہیں اسی حوالے سے رپورٹ تیار کی ہے علی حفیظ نے آپ کو دکھاتے ہیں سب سے اٹیک دینے والے کراچی کی سوگوں کیا حال ہے اور موٹر سیکل سواروں اور کار سواروں کو کن مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے تمام تفصیلات آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں ناغن سے جو روڈ آ رہا ہے سیدھا یہ جا رہا ہے انڈا موڑ کی طرف اور واقعے بہت گڑے ہیں سڑکے ٹوٹی ہوئی ہیں کوئی سنوائی نہیں ہے اور ہر جگہ یہی معاملات ہیں بس یہ کہ چلتے چلتے گاڑی ایسا ہو جاتا ہے کہ معاملات کے کمر دکھنے لگ جاتی ہے اتنے بڑے بڑے گھٹے ہیں جاں جاو روڈ ٹوڑے ہوئے ہیں کھٹے ہیں سارے کہاں جایا انسان ہیں ایمرجنسی میں کسی کو لے کے جاؤ بچارہ آدھا ویسی مارا ہوتا ہے اس چرچے سے ویسی نیچے اتر جاتا ہے اسے تو ایکسین بھی تو ہوتے ہیں بندہ سپیڈ میں آ رہا ہے تم تکھٹے میں گاڑ لگی کراچی کا کوئی بھی علاقہ ایسا ہے جو بلکل ساس اترہا ہو جہاں روڈ کا انفرسٹرکچر بلکل ٹھیک ہو بیڑا گھرک ہو کے ہوا ہے پیچھے دیکھ لینا یہ پیچھے دیکھیں چھے فٹ کا گڑا ہے مطلب گاڑی کا اگر جائے کہ سسپنشن کا بھی بیڑا گھرک اگر آپ اپنی مہنگی گاڑی لے کے نکلتے ہو تو آپ کی گاڑی کا بھی بیڑا گھرک آپ کے بیڑا گھرک پورے شہر کا پرسانے حال ہی کوئی نہیں ہے کراچی کی سڑکیں 90 پرسن ختم ہو چکی ہیں انڈر بائی پاس ابھی کارپٹنگ ہوئی تھی اس کی آپ جا کے اس کی حالت دیکھیں لگتا ہی نہیں ہے روڈ ڈالا روڈ بھہ گیا پتہ نہیں کونسی کارپٹنگ ہی تھی کرپشن کی نظر ہوئی ساری کارپٹنگ یہ کھٹے دیکھیں آپ یہاں روزانہ ٹرک کلٹی ہو جاتا ہے کبھی بسے کلٹی ہو جاتی ہیں بورا حال ہے پورا انفرسٹرکشن تباہ سارا ٹیکس کراچی دیتا ہے اور کراچی کو کچھ نہیں ملتا چاہے کوئی سیکی بھی گورنمنٹ ہو یہ جو کڑے ہیں سامنے جو آپ کو کڑے آ رہے ہیں اس میں گاڑی کیا پیدل بھی انسان نہیں جا سکتے میرا یہ کہنے پاک آرمی کو یہ اوالہ کیا جائے تو انشاءاللہ انتظامیات سٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ کراچی کی تباہ سڑکیں آپ نے دیکھ لی شہری کہتے ہیں کہ کراچی کو وفاقی حکومت یا پاک آرمی کے حوالے کر دیا جائے تاکہ یہاں پر جو تباہ سڑکیں ہیں اس پر کچھ کام ہو سکے کیمرمند دشان علی کے ساتھ محمد علی حفیف ساما کراچی اور ابھی آپ کے پتائیں کراچی میں ہاؤگز بے کے ساحل پر پکنک منانے والوں کو سمندر نگلنے لگا ہاؤگز بے پر نہاتے ہوئے گزشتہ روز دو اور آج چار نوجوان دھوپ گئے تین نوجوانوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں جبکہ تین کی تلاش اب بھی جاری ہے شانعواز علی قادری ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کریں گے شانعواز ریسکیو اپریشن کے حوالے سے بتائے گا کہاں تک پہنچا ہے دیکھیں عمومان جون جلائی میں جو سمندر ہے وہ خاصا رف ہوتا ہے اور خاص طور پر جب سے یہ بارشیں ہوئی ہیں اس کے بعد سمندر جو ہے بہت زیادہ رف ہو چکا ہے اور سمندر پر نہانے پر ایک دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے لیکن اس کے باوجود کچھ شہری یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور نہاں رہے ہیں گریشتہ روز ہم نے دیکھا کہ دو نوجوان تھے جو نوت کنازی سے تعلق رکھتے تھے وہ سمندر میں ڈھوپ گئے تھے جن کی لاشیں گریشتہ روز نکال لی گئی تھی جبکہ آج صبح ہی یہاں پر چار لوگ ڈھوپے ہیں جن میں سے ایک کی لاش نکال لی ہے اور تین کی تلاش کی جا رہی ہے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو پولیس ہے جو شہری یہاں پر پکٹنگ مرانے آنا چاہ رہے ہیں ان کو روک رہی ہے دفعہ 144 لگی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود شہری یہاں پر مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے پہنچ رہے ہیں سمندر خاصا رف ہے ہماری جو پولیس کام سے بات ہی ان کا کہنا ہے کہ جو سمندر پر مختلف راستوں سے پہنچ رہے ہیں ان کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں اب تک دو مقدمات درج کیے گئے ہیں اور چار لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے جو آج سب جو شہری ڈوبے تھے ان میں سے ایک کی جو لاش اب تک نہیں نکل سکی ہے جو جو ہے ان کو فوری طور پر جہاں ریسکیو کر لیا گیا تھا تاہم یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی تعداد ہے فیملیوں کی جن کی لائنیں لگی ہوئی تھی اور پولیس جہاں ان کو روک رہی تھی تاہم وہ جانے کو تیار نہیں تھے شہری کہتے تھے کہ ہم نے بہت زیادہ پیسے خرچ کیے ہیں ہم نے کرایا دیا ہے یہاں پر ہڑ کی پری بکنگ کرائی ہے اور ہم خانے کا سامان لے کر آئے ہیں سواندر کا سامان وہ لے کر آئے ہیں ہم کیسے واپس جائیں ہمیں جانے کی اجازت دی جائے تاہم پولیس ان کو واپس کر رہی ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ سکتی سے اٹھا جائے گا اگر کوئی چھنگ یہاں پر پہنچتا ہے ہم نے دیکھا کہ شہری بڑی تعداد میں یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور ایسے میں حادثات بھی رونما ہو رہے ہیں تفصیلات کے لئے بہت شکریہ آپ کا پنجاب میں مسلم لی قنون کی حکومت کیا رخصت ہوتے ہی فیصلہ بات میں آٹے کے دام بے قابو ہو گئے گزشتہ ایک ہفتے میں چکیوں پر آٹا پندرہ روپے فی کلو مہنگا ہو کر نوے روپے فی کلو تک پہنچ گیا ہے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں عثمان صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان ایک بار پھر آٹا مہنگا ہو رہا ہے کیا وہ جواد ہیں جی بالکل آٹے کی بڑتی قیمتیں شہریوں کو ایک بار پھر سے چکرانے لگی ہیں فیصلہ بات میں چکی کا آٹا نوے روپے فی کلو تک جا پہنچا ہے ایک ہفتے کے دوران جو آٹے کی قیمتیں ہیں ان میں دس سے پندرہ روپے فی کلو تک اضافہ ہو چکا ہے جبکہ اوپن مارکیڈ میں جو گندم ہے وہ بھی ڈیڑھ سو سے دو سو روپے مند مہنگی ہو چکی ہے تین ہزار روپے تک اوپن مارکیڈ میں گندم کا رکھ جا پہنچا ہے لیگی دور حکومت میں پنجاب میں آٹے کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جا رہا تھا لیکن جیسے ہی لیگی حکومت پنجاب میں ختم ہوئی ہے تو آٹے کی قیمتیں جو ہیں ایک بار پھر سے بڑھنے لگی ہیں ہمارے ساتھ چکی مالکان موجود ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں سر یہ بتائیے گا آٹے کی قیمتیں پھر سے بڑھ رہی ہیں کیا وجہ بنی ہے سر وجہ یہ بنی ہے کہ ہمیں پہلے گورنمنٹ کوٹا دیتی تھی گندم کا ہم کنٹرول ریٹ پہ آٹا بیجتے تھے انہوں نے ہمارا کوٹا بند کیا ہوا ہے اور ہم اوپن مارکیڈ سے گندم لے رہے ہیں اوپن مارکیڈ میں گندم کے پریسز زیادہ ہے اس لیے آٹے کے ریٹ نبی روپیے کلو تک چلا گیا ہے اور تین ہزار من تک گندم کا ریٹ چلا گیا ہے لہذا ہماری نئی حکومت سے جہی اعتماد ہے کہ چکیوں کو فوراں کوٹا دیا جائے شہری جو چکیوں سے آٹا خرید کے کھاتے ہیں ان کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ لیگی پنجاب میں جو حکومت تھی اس نے آٹے کی قیمتیں جو ہیں وہ کنٹرول کی تھی لیکن اب پھر سے مافیا سرگرم ہونا شروع ہو گیا ہے اس لیے جو پنجاب حکومت اس سے شہری مطالبہ کر رہے ہیں کہ آٹے کی قیمتیں کنٹرول کی جائیں تاکہ شہری دو وقت کی روٹی کھا سکیں بہت شکریہ ہمارے نمائندے میں تفصیل سے آگا کر رہے تھے آگے بڑھیں آپ کے بتائیں کہ پنجاب کابینہ میں کون کون شامل ہوگا شیئرمن پی ٹی آئی امران خان اور وزیراعالہ پنجاب چودری پرویس الہی میں مشاورت آج ہوگی اس پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے سما کے نمائندے محسن بلال سے جی محسن بلال اپ ڈیٹ کیجئے گا اے جی بلکل چیئرمن پیریکن صاحب عمران خان کا آج دورہ لاہور کا امکان ہے اور ذراعہ کے مطابق وزیراعالہ پنجاب چودری پرویس الہی سے ملاقات کریں گے پنجاب کبینہ کے حوالے سے ملاقات میں اہم مشاورت ہوگی اور جس کی ختمی منظوری بتایا جا رہا ہے کہ چیئرمن پیریکن صاحب عمران خان دیں گے اور صابق وزیراعالہ پنجاب عثمان غزار کی کبینہ میں شامل جن موزرہ کی کارکتر کی پیتر تھی ذراعہ بتا رہے ہیں کہ انہی کو نئی کبینہ میں شامل کیا جائے گا جس میں راجہ بشارت ہے جو صابق دور میں جو ہے وہ رہے ہیں وزیراعالہ پنجاب تو ان کا نام بھی دیرے گور ہے اسی طرح وزارت کی صحیح جو ہے وہ دکٹر یاسم راشت کو دیے جانے کا انکان ہے جبکہ راجہ یاسم حمالیوں اور دکٹر مراد راس تو جو ہے وزیراعال تنیم بنائے جانے کا انکان ہے اسی طرح میاں محمود رشید چودری زیرین تین میاں اکسرم اکبار بھی جو ہے وہ نئی کبینہ میں شامل ہوں گے جبکہ قیادر حسن چوہان محسن لگاری اور شوکر لالی کا نام بھی جو ہے وہ کبینہ میں شامل ہے تاہم آپ سے کچھ دیرہ دکھایا جا رہا ہے کہ اہوانے مزیراعالہ میں اہم اصابقی بلکل جی پنجاب کبینہ میں کون کون شامل ہو گا اس کا فیصلہ آج ہو جائے گا بہت شکریہ محسن بلال اور خبر یہ بھی ہے کہ پنجاب میں آپوزیشن جماعتوں نے ڈیپیٹی سپیکر کے انتخابات کا بوئی کارٹ کر دیا ہے تحریک انصاف کے واسق قیوم بلا مقابلہ ڈیپیٹی سپیکر منتخب ہو گئے ہیں آج ہی اپنے عہدے کا حالف اٹھائیں گے لاہور سے دیکھئے اباس نقوی کی رپورٹ پنجاب اسمبلی میں حکومتی اتحاد کی ایک اور فتح سپیکر کے بعد ڈیپیٹی سپیکر کی نشست بھی اپنے نام کر لی تحریک انصاف کے واسق قیوم بلا مقابلہ جیت گئے اپوزیشن نے علی حدر گلانی کو نامزد تو کیا مگر کاغذات نامزد کی جمع نہیں کرائے جس پر سیکرٹ اسمبلی نے واسق قیوم کی کامیابی کا اعلان کیا نون لیگ نے موقف اپنایا سپیکر کی الیکشن میں ذابطہ اقلاقی خلاف ورزیوں کے باعث انتخاب کا بائیکارٹ کیا پی ٹی آئی رہنمار راجہ بشارت بولے اپوزیشن نے شکست دیکھتے ہوئے راہ فرار اختیار کی اب مختلف جسٹیفیکیشنز دی جائیں گی کہ انہوں نے کاغذات کیوں داخلی کرائے لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ انہیں اپنی شکست جو ہے وہ نظر آ رہی تھی واسق قیوم پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اپنے عدے کا حلف اٹھائیں گے کیامرا ٹیم کے ساتھ پی ڈی ایم قیادت کے وفاقی وزراء کو بریفنگ کے لیے آئندہ اجلاس میں بلانے کا فیصلہ ملک میں بجلی اور معاشی بہران پر متعلقہ وزارتوں سے بریفنگ لے جائے گی تفصیل جانتے ہیں سما کے نمائندے ذلقرنین اقبال سے ذلقرنین اقبال تفصیلات کیا ہیں ملک میں منگل اور بود کو دوروں کا اجلاس ہے پی ڈی ایم قیادت کا جس میں محصر بلکہ لیمات پر جسیم بھی لی جائے گی اور اس کے لیے جو وفاقی وزراء ہیں خاص کر آن وفاقی وزراء جن کا تعلق انرجی اور فانیلز کے شعبوں سے ہیں ان کو تعلق کیا جائے گا اور ان سے دیسنگ لی جائے گی کہ کیا آپ تک حالات ہیں پر مہنگائی کی مجھے پترولی بسنوار کی قیمتوں میں اضافہ ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ایسی وجہات کیا ہے تک اس حالے سے ایک محصر سٹریٹیجی بنایا کر عوام کو آگاہ کیا جا سکے کہ قدرشتہ حکومت کی جو ناکست فالیسی اس کی وجہ سے مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں اور اس کو تحال کب تک بہتر ہو جائیں جس حالے سے بھی مزراء سے انپٹ لے کر بازاتا پی ڈی ایم کی عادت کوئی سٹریٹیجی بنائی گی اور اس حالے سے جو فیصلے کیے جائیں گے ان سے عوام کو بھی اقاہ کیا جائیں گے بہت شکریہ ذوالقرنین چین دبائی خطر اور سعودی عرب نے اس مرتبہ مدد نہیں کی نہ ہی آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پاکج ریلیز ہوا امریکی امداد کی شرائط پر چین کو شدید تحفظات ہیں سابق وزیر داکلہ شیخ رشید کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ نوے کے بجائے صرف پینتالیس دن کے ریزروز رہ گئے ہیں مولانا فضل الرحمان اور کل ادم تنظیم کا فاتح مرجر پر ایک ہی موقف ہے اور اب کچھ اور خبروں پر نظر ڈالتے ہیں مخالفین پر منی لانڈرنگ الزامات لگانے والی امران خان تھوڑی سی منی لانڈرنگ اور عارف نقوی کے دفاع پر آگئے سابق وزیراعظم نے ابراز گروپ کے سربراہ عارف نقوی کو فائننچل ورلڈ کا سپر اسٹار قرار دے دیا بھی آپ کے بتائیں کراچی کے علاقے سکیم 33 میں غازی گوٹ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران پر تشدد واقعات پیش آئے حکومت سن نے فور اقدام کرتے ہوئے پانچ افسران کو معتل کر دیا ہے جبکہ کمیشنر کراچی کو واقعے کی مزید تحقیقات کر کے تین روز میں رپورٹ چیف سیکیٹری سن کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے اسلامی سال کا پہلا روز یکم محرم خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہدت ہے ان کی زندگی پر دیکھتے ہیں یہ رپورٹ فاروق آدم خلیفہ راشد فاتح عرب و عجم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قریبی رفیق امیر المؤمنین سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ واقعے فیل کے تیرہ سال بعد مکہ میں پیدا ہوئے نبوت کے چھتے سال تین تیس برس کی عمر میں اسلام قبول کیا مکہ میں سات سال اور مدینے میں دس سال نبی مہربان کے قریبی رفیق رہے تمام غزبات نبوی میں شریک ہوئے حضرت عمر ابن قطاب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس رات سے سے عمر گزرتا ہے شیطان وہ رفتہ چھوڑ دیتا ہے عمر کی زبان پر خدا نے حق جاری کر دیا میرے بعد ابو بکر عمر کی اقتداء کرنا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وآلہ نے دس سال چھ ماہ دس دن بائیس لاکھ مربع میل تک اسلامی خلافت قائم کی قیسر و قسرہ دنیا کی دو بڑی سلطنتوں کا خاتمہ حضرت عمر کے دور میں ہوا فاروق آدم فاتح بیت المقدس ہوئے آپ کی مسلسل فتوحات سے اہل باطل گھپرا گئی تھے ایک مجوزی ابو لولو فیروز کے حملے میں یکم محرم 23 ہجری مدینے میں شہادت پائی آپ کی تطویر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے اقدس میں ہوئی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سما موسیقی